فرحان میناج کا سلام ہو گفتگو کرتے ہیں آج آپ کے لئے خبر لائیا ہوں انتہائی اہم خبر ہے ایک پتھان فلم شارو خان نے دو ہزار بائیس تیس میں بنائی لیکن پاکستان میں یہ نوے کی دہائی پر فلمند ہو چکی تھی یعنی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پاکستان میں ہوا تھا اور عصد اللہ خان انکر پرسن نے اس سے پردہ اٹھایا ہے اس پر بات کریں گے اس سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان کی میڈیا پرسنز کی جانب سے پاکستان کے کچھ گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے ایک انتہائی خیر سنجیدہ طرز عمل دکھایا گیا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے حوالے سے جبکہ سعودی وزارت خارجہ نے ایک پروفیشنلزم کے طور پر اور خود کو ایک سنجیدہ وزارت کے طور پر اور سنجیدہ سفارتی معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے پروف کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے جیسا کہ سب کو معلوم تھا کہ ہندوستان میں جسے جی ٹوینٹی سمیٹ بہارت ہو رہی ہے جہاں ہندوستان نے اپنے نام انڈیا نہیں بہارت ریکمینڈ کیا ہے اور اسے جی ٹوینٹی بہارت سمٹ کہا جا رہا ہے اس سمٹ میں جہاں برشک وستہ کے اہم ممالک کے اہم سنبرہ تشریف لارہے تھے وہاں جہاں امیرکن صدر تشریف لارہے تھے اس اہم سمٹ میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے شرکت کرنی تھی نو سپٹیمر کو محمد بن سلمان کی بہارت میں جی ٹوینٹی سمٹ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان میں یہ خبر وائرل کی گئی اور اس خبر کو پھیلایا گیا کہ محمد بن سلمان جب نو سپٹیمر کو سمٹ میں شرکت کے لیے ہندوستان جائیں گے تو اپنا مقتصر قیام پاکستان میں ضرور کریں گے اس حوالے سے مختلف تاجراؤں کی جب عمراء آرمی چیف جنرل آسی مونیر سے ملاقات ہوئی اور وہ تاجر آ کر ٹی وی پر بیٹھے اور انہوں نے جنرل آسی مونیر کے حوالے سے یہ خبر بھی دی کہ پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو اس خبر کے ساتھ اس کو بھی نتی کیا کہ نو سپٹیمر کو جب محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے تو یہ جو ہمارے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مختلف ڈیویلپنٹس ہوں گی اور اس کے اناؤسمنٹ ہوں گی یہ خبر اتنی زیادہ وائلن تھی کہ اس کو اتنی بڑی کامیابی قرار دیا جارہا تھا جو نئی نگران سیٹ اپ کا اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہو گا یہ انتہائی غیر سنجیدہ ترزیمل تھا اور یہ انتہائی غیر سنجیدہ خبر تھی ہمارے سنجیدہ حلقے جو صحافتی حلقے بھی ہیں وہ بھی اس خبر کو سن کر بڑے پریشان تھے اور وہ سوچ رہے تھے کیسے ممکن ہے کہ سعودی وزار کے خاجہ یا سعودی ڈیپلومیٹس اتنا بڑا بلندر کر سکتے ہیں کہ بھارت میں اتنی اہم سمٹ کے اندر جانے سے پہلے محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ کروایا جائے اس کو فائنلائز کیا جائے اور دو پاکستان جب محمد بن سلمان پاکستان سے ہو کر بھارت جائیں جو کہ یہ بھارت کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا کہ سعودی عرب ہندوستان سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی ریزرویشنز کو پورا یا وہاں کوئی بھی بات ہو رہی ہو لیکن تاثر یہی ہوگا کہ محمد بن سلمان پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد ہی ہندوستان گئے ہیں اور پھر وہ انڈین میڈیا پر محمد بن سلمان کا پاکستان کا مختصر قیام ایک متنازع خبر بنے اور پھر جو پوری سمٹ میں محمد بن سلمان کا وزٹ متاثر ہو اس مختصر قیام سے اور انڈین میڈیا محمد بن سلمان کو انتہائی خیر سجدگی سے لے یہ کس طرح ممبین تھا کہ ان سعودی ڈپلومیٹس اس طرح کا بلندر کریں کہ سمٹ سے پہلے ہندوستان جانے سے پہلے پاکستان میں محمد بن سلمان کا مختصر قیام پلان کریں اس حوالے سے یہ خبر جیو پر جنگ میں یہ خبر شائع بھی ہو گئی تھی کہ یہ سمٹ ملتوی جو مختصر قیام کا موقع تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے لیکن وہ تو پلان بھی نہیں تھا وہ کہیں ڈسکشن میں بھی نہیں تھا سعودی ڈپلومیٹس اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے سعودی ڈپلومیٹس اتنے ڈفر نہیں ہیں کہ وہ محمد بن سلمان کے جی ٹوئنٹی سمٹ کے وزٹ کو پاکستان کے مختصر قیام کرنے کی وجہ سے متاثر کریں محمد بن سلمان کا جی ٹوئنٹی سمٹ کا وزٹ انتہائی احمد کا حامل ہے وہاں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن آ رہے ہیں بودی وہاں موجود ہیں طیب اردگان وہاں موجود ہیں مشرق وستہ کے اہم سربراہ وہاں موجود ہیں آپ کو یہ بھی خبر بتاتا چلوں کہ مشرق وستہ کے چھے ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کر چکے ہیں سعودیہ اور اسرائیل کے تعلقات میں نرمی آ رہی ہے امریکہ اس پر بلپور کوشش میں ہے جو بائیڈن اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے محمد بن سلمان اور اسرائیل کی حکومت کا معاہدہ کرانا چاہتا ہے ایک اتنے اہم دورے سے پہلے پھر یہ خبر بھی گردش میں ہے کہ ہندوستان اب اپنی تیل کا جو بہت بڑا امپورٹ کرواتا تھا روز سے اس کو کٹ کر کے وہ سعودیہ کی طرف جا رہا ہے اور سعودیہ سے وہ تیل امپورٹ کروانا چاہ رہا ہے یعنی سعودیہ اور اب کو تیل کی بہت بڑی منڈی انڈیا میں ملنے والی ہے وہ اتنے اہم دورے کو یعنی اتنے سگنیفیٹ دورے کو پاکستان میں مختصر قیام کر کے کس طرح متاثر کر سکتا تھا ہمارے صحافتی ذرائع جو کہ خبر لے کر اس کی تصدیق کے بجائے اس کے سیاق و سباک کے بجائے اس کے تجسیہ کے بجائے اس کو میڈیا پہ پھیلا دیتے ہیں اور پرپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کی ہمایت یا کسی کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی جو پروفیشنل دس آنیرسٹی ہے پاکستان میں اس قدر سرائیت پذیر کر چکی ہے جس پر افسوس ہی بنتا ہے اور افسوس سے زیادہ کچھ نہیں بنتا یہ محمد بن سلمان کا ہندوستان کے دورے پر ہمیں خاموش رہنا چاہیے تھا ہمیں اس پر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے تھی ہمیں اس پر کوئی اس طرح کی غیر ذمہ دار غیر سنجیدہ خبر بریک آؤٹ نہیں کرنی چاہیے تھی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ اس کو اوپن چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اس طرح کا بات کو نہیں لے کر آنا چاہیے تھا موضوع بیس لیکن ہمارے ہاں ڈسونسٹی ہوئی ہے یہاں اپنے ساکھ باہر کرنے کے لیے چھوٹے پروپاگنڈے کیے جاتے ہیں برحال یہ انتہائی خیر سنجیدہ عمل تھا جس کی طرف سے بھی یہ پروپاگنڈ کیا گیا جنرل آسیم مونیر صاحب کو یہ چاہیے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں ایک انکوائری کنڈیکٹ کروائیں اور ایک انکوائری کنڈیکٹ کر کے ایسے اناصر جنہوں نے محمد بن سلمان کے ہندوستان کے دورے سے پہلے پاکستان کے دورے کی بات کی ہو اس کو کٹیرے میں لے کر آئیں اس کی بات پرس کی جائے تاکہ آئندہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اس طرح کا مزاق نہ ہو کہ یہ سعودی ولی اہد کے دورے سے پہلے نہ جانا ہمارے دشمن کے سامنے سب کی ہو شرمند کی ہو ہمارا سر جھکے اب آتے ہیں دوسری خبر پر دوسری مڈی خبر یہ ہے کہ پتھان فلم میں ہم نے یہ دکھا کہ انڈین ایجنٹ شاروخ خان جن کو جس کی محبت ہوئی تھی پرکپ جو دیپکا پارٹیکون سے جو کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی ایجنٹ تھی اور بھی پوری فلم فلمائی گئی تھی اسی پر پھر آپ نے ٹائگر فلم دیکھی ہوگی سلمان خان کی اس میں بھی انڈین ایجنٹ کی پاکستانی ایجنٹ سے ایک محبت ہوئی تھی یہ دو تین فلمیں ان تین چار سالوں میں انڈیا نے ریپریزنٹ کی ہیں اور بنائی اس میں یہ تاثر دیا ہے کہ انڈین ایجنٹ پاکستانی آئی ایس آئی کی جنسی کی کسی آپریٹر کے ساتھ یا کسی پلانٹٹ گھڑکی کے ساتھ محبت اور عشق کرتا ہے ٹائگر میں فلم میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سلمان خان جو ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن جاتا ہے اس ڈیلیگیشن میں جو خاتون ہوتی ہے وہ ای ای ایس آئی کی ہوتی ہے لیکن اسداللہ خان نے انتہائی اہم خبر اور انتہائی دلچسپ خبر اپنے وی لاغ میں ایک راز سے پڑھتا اٹھایا ہے کہ نائی کی ٹوب میں جب وزیراعظم تھے میاں محمد نواز شریف صاحب تو ان سے مختلف وفوت ملنے آتے تھے ان وفوت میں ایک انڈین ڈیلیگیشن بھی موجود تھا اس انڈین ڈیلیگیشن میں ایک خوبصوت لمبی اور بڑی اٹریکٹیو خاتون موجود تھی لڑکی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر اسے امناواز شریف سے انٹرڈیوز کروایا گیا اور پھر وہ جو انٹرڈیوشن کے بعد میاں صاحب اس پر دل ہار گئے اور وہ وفت تو چلا گیا وہ لڑکی مری رہی مری سے پلا ہو رہی میاں صاحب اسے ملتے رہے آئی ایس آئی نے جب اس لڑکی کا پورا دھانچہ نکالا سانچہ نکالا تو آئی ایس آئی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ لڑکی را کی اپوریٹر ہے اور را ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے اور یہ پوری ایک پلانٹڈ سٹوری ہے اور یہ ملکی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس خوالے سے جب آئی ایس آئی نے یہ پوری فائل تیار کی تو جو ملیٹری سیکیٹری اور یہ پوری خبر ان کے سامنے شیئر کریں جب میاں صاحب سے یہ پوری خبر شیئر کی گئی تو میاں صاحب نے الٹا اس لڑکی کو واپس بیجنے کے بجائے کلنر ریاض کو اس کے عوضے سے نکال دیا یعنی جو سلمان خان اور اشارو خان نے پیسویں صدی میں یا پیسویں کی دہائی میں جو فلمیں بنا کر ہمیں دکھائی ہو رہا ایک فلم کے طور پر اپنی ہی ہیرون کو انڈین ایجنٹ بنا کر ان سے محبت ہو گیا جو کھیل کھیلا یہ ہمارے میاں صاحب نوے کی دہائی میں یہ کھیل کھیل چکے ہیں اور اسداللہ خان کے جانب سے یہ خبر بھی ایک میڈیا میں انہوں نے اپنی ویلوک میں انکشاف کیا تھا کہ ایک لڑکا ہے نوجوان جس سے میاں صاحب ملتے ہیں وہ جو میاں صاحب سے جیل میں بھی ملنے آیا لیکن اس کی کوئی فورٹو اور تفصیل میاں صاحب کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ میں نہ آئے پبلک نہ ہو اس وقت سب کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ تاثر یہ آتا ہے یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اس لڑکی کا وہ اس نوے کی دہائی کی اس خاتون کا یا اس لڑکی کا جو انڈین رائی جنسی کی آپریٹر تھی اس کا بیٹا ہے مرحال اینکر اسداللہ خان نے نوے کی دہائی سے پاکستانی فلم پتھان اور ٹائگر کا جو ہیرو ہے میاں محمد نواز شریف اس کے ایک سوری بریکٹی ہے جس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی انڈین ایجنٹس پاکستانی ایجنٹس سے محبت کرتے ہیں فلموں میں اور پاکستان کے سیاستدان حقیقت میں انڈین ایجنٹس سے محبت بھی کرتے ہیں نہ صرف محبت کرتے ہیں اپنے پاس رکھی لیتے ہیں اپنے پاس سنبھال کے بٹھا بھی لیتے ہیں